سبسکرائب کریں ارحمتی بے یونانی کو اور دبائیں اس گھنڈے کے بٹن کو تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے موصول ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ارحمتی بے یونانی اور میں ہوں حکیم منظر شہوار محضر ناظرین آج کا جو نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ یرکان کے لیے جگر کی گرمی کے لیے اور جو ہے پورے جسم کی گرمی کے لیے خون کی کمی کے لیے دل کو تاکہ دینے کے لیے دماغ کو تاکہ دینے کے لیے ایسے سمجھو کہ جسم کے ایک ایک اجزاء کو تاکہ دینے کے لیے اور اس کی جو ہے گرمی ختم کرنے کے لیے نسخہ انتہائی آسان ہے اور انتہائی سستہ ہے اس کے لیے آپ کو یہ تین چار چیزیں لینے پڑیں گی آپ نے یہ چار پانچ چیزیں جو پڑی ہیں یہ آپ نے ہم وزن لے لینے ہیں عاملے آپ نے لے لینے ہیں اگر آپ سو گرام کی حساب سے بنانا چاہتے ہو تو سو گرام آپ جو ہے عاملے لے لیں حریر آپ لے لیں سو گرام اور جو ہے بہیڑے آپ یہ لے لیں سو گرام اور اس کے بعد جو ہے یہ خبص الحدید ہے یعنی کہ جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں کشتہ فولاد تو جب آتا تیار ہوتا ہے تو اس کو خبص الحدید کا نام دیا جاتا ہے یہ بھی آپ نے سو گرام لے لینا ہے ان تمام عدویات کو آپ نے اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے جو عدویات اندر سے کالی وغیرہ ہوں تو ان کو آپ نے سائیڈ پر نکال دینا ہے جس طرح کی یہ ہے اس طرح کی ہو بالکل صاف اس طرح کی نہ ہو تمام عدویات کو آپ نے الہدہ الہدہ یہ مکس کر کے کوٹ لیں اور ان کے بیج اگر آپ نکالنا چاہیں تو نکال دیں تو اس کے بعد آپ نے یہ خبص الحدید جو ہے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس کو آپ نے شامل کر کے یہ دیں آپ کو نظر آ رہی ہے آپ دیں لے لیں یا دیں کا پانی لے لیں آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تقریباً آپ نے چار دفعہ دیں اس کے اندر جذب کرنی ہے دیں اس کے اندر بلکل جب جذب ہو جائے دیں اتنی ڈالنی ہے کہ یہ بلکل دیں تھوڑی سی اوپر رہے آپ نے کسی ایسے برتن میں ڈالنا ہے کہ جو سٹیل کا نہ ہو اور نہ سلور کا ہو اگر آپ روغنی ہانڈی میں یا روغنی برتن میں یا کسی اور برتن میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس برتن میں ڈالیں جو اپنا زنگ یا اپنے سرات یا اپنا کیمیکل نہ چھوڑے اس برتن میں آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ایسا ہے کہ یہ جب تین چار دفعہ جب دیں اس کے اندر جذب ہو جائے تو یہ بلکل ایک قسم کا کشتہ بن چکا ہوگا یہ خبز الحدیت بھی یہ ساری دوائی ہلکے کالے رنگ کی بنیں گی ہلکے کالے رنگ کی دوائی بنیں گی تو اس کا آدھا ماشا آپ نے صبح استعمال کرنا ہے آدھا ماشا آپ نے شام کو استعمال کرنا ہے صبح آپ نے دیں کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور شام کو آپ نے کچھ لسی کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو آپ کو جس قسم کا بھی جرکان ہے جس سٹیج پہ بھی جرکان پہنچ چکا ہے تو جرکان کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا آپ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے پندرہ سے بیس دن تک استعمال کریں پندرہ دن تک آپ اس کو اسی طرح سے استعمال کریں تو آپ کے میدے کی گرمی مسانے کی گرمی جسم کی جتنی بھی گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو ہے دل کو طاقت ملے گی دماغ کو طاقت ملے گی میدے کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہوگا جن اس کا بالکل انتہائی آسان اور سستہ ہے صرف اس کا جو ہے صبر ہے کہ یہ تقریب بنتے ہوئے ایک مہینہ یا سوہ مہینہ لگ جاتا ہے کیونکہ تین چار دفن جب آپ اس کے اندر ادن ہی جذب کرو گے تو تب یہ جو ہے اتیار ہوگا تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے آگے تیار کیا ہے وہ میں نے یہ تمام ادویات کو میں نے کوٹ کے رکھ لیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے دن کو بھی مکس کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کون سے برطن کے اندر اس کو مکس کیا ہے ہمارے میں نے کون سے برطن کے اندر اس کو مکس کرتا ہوں اور ہمارے میں نے کون سے برطن کے اندر اس کو مکس کرتا ہوں اور موسیقا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر اگر آپ چینل کو پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پرس کر دیں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں تو ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ